اس وقت مجھے شدید سردی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ میں نے یہ جیکٹ جو پہنا ہے اس کو کولنگ جیکٹ کہتے ہیں اس جیکٹ کی خاص بات یہ کہ یہ بہت ہی کم انرجی کو یوز کرتے ہوئے آپ کو زیادہ سے زیادہ بیک اپ پروائیڈ کرتی ہے پانچ ازار تک یہ ہم پروائیڈ کر سکیں گے یہ تقریبا پانچ سال تک جو ہےنا یہ چل سکتا ہے ہمارا یہ مٹیریل یہ ویدن ٹین منٹس کولڈ وارٹر میں فریز ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو اس جیکٹ میں رکھ دیتے ہیں تو یہ تقریبا دھائی سے تین گھنٹے تک آپ کو تھنڈک محسوس کرواتے ہیں سخت گرمی میں کام کرنے والے مزدور نے جب انجینئرنگ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ سے یہ سوال کیا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک مزدوروں کے لیے کیا کیا ہے تو تب سے سوچ سمجھ کر ان سٹوڈنٹس نے یہ جیکٹ بنانا شروع کیا ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جیکٹ کس طرح آپ لوگوں نے بنایا ہے اور اس کی خاصیت کیا ہے اور اس کو کس طرح کول رکھتے ہیں آپ سر یہ جیکٹ ہم نے غریب لوگوں کو دیکھتے ہوئے ایسے مزدوروں کو دیکھتے ہوئے ڈیزائن کیا ہے جو مطلب سخت گرمی میں کام کرتے ہیں ایسے پولیس آفیسر جو پورا دن ڈیوٹی کرتے ہیں ایسے ٹریفک وارڈنز جو پورا دن سڑک پر ڈیوٹی کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے ڈیزائن کیا ہے سر اس جیکٹ کی خاص باتی ہے کہ یہ بہت ہی کم ٹائم ہے بہت ہی کم انرجی کو یوز کرتے ہوئے آپ کو زیادہ سے زیادہ بیک اپ پروائیڈ کرتی ہے سر جیسے ہمارا یہ مٹیریل یہاں پڑا ہوا ہے یہ ویڈن ٹین منٹس کولڈ وارٹر میں فریز ہو جاتا ہے سر جب یہ فریز ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو اس جیکٹ میں رکھ دیتے ہیں تو یہ تقریباً دھائی سے تین گھنڈے تک آپ کو ٹھنڈک محسوس کرواتے ہیں اور سر جیسے آج ماشاءاللہ خوشگوار موسم ہے ایسے موسم ہے سر یہ چار سے پانچ گھنڈے تک بھی اس کی ٹائمنگز ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں بہت شکریہ آپ پشاور سمیت پاکستان کے مختلف گرم ازلا میں مزدور جب کام کرتے ہیں ٹریفک اہلکار جب سڑکوں پر ڈیوٹی دیتے ہیں یا ہمارے پولیس اہلکار سخت گرمی میں جب ڈیوٹی دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ جیکٹ انتہائی مفید